شریع شیوائے نمستو بھیام دوستوں ابھی سولہ دن کا شراد پکش چل رہا ہے جیسا کی پنڈیت پردیب جی مشرا کی کتھا بھی بارہ ستمبر سے شروع ہو چکی ہے بارہ ستمبر کو راجستان میں ہو رہی کتھا میں مشرا جی نے اس شراد پکش کے لیے بہت کچھ کہا ہے شاید آپ نے بھی اس کتھا کے دوران جرور سنا ہوگا اگر آپ سے کچھ چھوٹا ہے اور جو آپ مشرا جی نے بارہ ستمبر والی کتھا میں بتایا تھا اگر وہاں آپ جاننا چاہتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ان تک بنے رہیے گا وشتر پروک جانکاری آپ کو شراد پکش کے اس اوپائے کی اپلبد کروا دی جائے گی مشرا جی کا کہنا ہے کہ ان سولہ دن میں کیے گئے کچھ کاری بہتی زیادہ فلدائک ہوتے ہیں یہ سولہ دن ہندو دھرم کے لیے مہتپون ہے ایک طرف ہم ہمارے پیتر دوش اور پوروجوں کو پرسند کرنے کے لیے ان سولہ دنوں میں اپائے کرتے ہیں وہی مشرا جی کا کہنا ہے کہ ان سولہ دنوں میں اگر آپ برامون کو بھوجن کروائے تو بہت ہی اچھا ہوگا ساتھ ہی آپ کا کوئی کام لمبے سمیں سے اٹھکا ہوا ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کی ایک پاتر میں جل لے کر اس میں گیارہ بوندے گنگا جل کی ڈالنی ہے ساتھ ہی آپ کو اس میں گیارہ اکشت کے دانے بھی ڈال دینے ہیں یہ سب کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی شیو مندیر میں جا کر کنڈکیشور مہادیو کا نام لیتے ہوئے مہادیو کو جل ارپیت کرنا ہے مشرا جی کا کہنا ہے کہ اس اپائے کو کرتے وقت ایک مہتپون بات یہ دھیان رکھئے گا آپ کو کنڈکیشور مہادیو کا نام لے کر ہی جل ارپیت کرنا ہے اگر آپ اس کے پیچھے کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کر کر جرور لکھے گا اگر یہ اپائی شراط پکش میں کیا جائے تو بہت ہی شوب مانا جاتا ہے آپ ان سولہ دنوں میں کبھی بھی اس اپائے کو کر سکتے ہیں آپ کے سارے اٹھ کے کام پون ہو جائیں گے ایک بار اس اپائے کو ان سولہ دن کے بھیتر کبھی بھی کر کر جرور دیکھئے گا اگر آپ اس اپائے سے جڑی ہوئی اور کچھ بھی جان کر ہی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں پنڈیت پردیب جی مشرہ کے سوئی اوپائے آگے بھی جاننے کے لئے چینل کو جروع سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نائے ویڈیو میں شیر شیوائے نمستو بھی ہم ہر ہر مہادیو